اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بسکلی وہ اوم سلو ہے اوم سلو اوم سلو کو سمجھنے سے پہلے ہم ریزیسٹنس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ریزیسٹنس کیا چیز ہے ریزیسٹنس بسکلی اپوزیشن آف الیکٹرونز ہے کیا مطلب اپوزیشن آف الیکٹرونز اپوزیشن آف الیکٹرونز کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی کنڈیکٹر میں سے الیکٹرونز کا فلو ہوتا ہے تو اس میں جو رکاورڈ بنتی ہے نا اس کو ہم ریزیسٹنس کہتے ہیں یعنی کہ اگر ایک پائپ لے لیں ایک پائپ یہ فرض کر لیں یہ ایک پائپ ہے اس میں آپ نے پانی بھرا ہوئے بلکل اور یہاں سے آپ نے نل سے کھولا تو یہ پانی جو بلکل سموتلی فلو کرنا شروع کر دے گا اب اسی کے اگینس میں آپ ایک اور پائپ لے لیں اس میں آپ پھتر ڈالنے ہیں کیچر ڈالنے ہیں یا جو بھی کچھ بھی کر لیں گندہ سا کر لیں اب یہاں سے آپ پانی اس کو دیں گے تو یہاں پہ یہ اتنا پانی نہیں جائے گا جتنا اس میں جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ بلکل کلیر ہے اس کا راستہ اس میں اپوزیشن کام ہے اس کے مقابلے میں اس میں اپوزیشن زیادہ ہے یعنی کہ اس میں رکاورٹیں زیادہ ہیں تو یہ اس میں رکاورٹ ریسٹرکشن پیدا کر رہا ہے پانی کے فلو میں اسی طرح بلکل الیکٹرونز بھی اسی طرح فلو کر رہا ہوتے ہیں جب اس کو سمودھ راستہ ملے گا یعنی کہ گوڈ کنڈکٹر آپ استعمال کریں گے تو الیکٹرونز کا فلو زیادہ ہوگا اب جب بیٹ کنڈکٹر آپ استعمال کریں گے جیسے المونیم لائک اس ٹائپ کے تو اس میں جو ہے الیکٹرونز کا فلو کام ہوگا تو اس وجہ سے جب ہی کہتے ہیں گوڈ کنڈکٹر تو بیسکلی ریسٹرنس یہ ہوتا ہے ریسٹرنس کو ہم اومس میں اومس اس کہتے ہیں ریسٹرنس کے جو یونٹ اومس ہے اور اس کو شو اس تاریخ سے کیا جاتا ہے اور وولٹیج وولٹیج بسکلی وولٹیج وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے الیکٹرونز فلو کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پریشر نہیں ہوگا وولٹیج نہیں ہوگا تو اس میں سے کبھی بھی الیکٹرونز فلو نہیں کریں گے یہ ایک آپ راڈ لے لیں یا پائپ لے لیں اس کے اندر آپ نے بالز ڈالی ہوئے سمجھیں اب یہاں پہ یہ پوری انڈ تک بالز سے فیل ہو چکا ہے یہاں تک پورا انڈ فیل ہو چکا ہے بالز سے اب آپ نے اگر ایک اور بال بھی ڈالی ہیں تو یہاں سے ایک اور بال نیچے گر جائے گی یہ نیچے بال گرنا شروع ہو جائے گی تو بیسکلی یہ وہ پریشر ہے جو ان بالز پر لگ رہا ہے اور یہ بالز جو ہیں نیچے گرنا شروع ہو رہی ہیں تو بیسکلی یہی الیکٹرونز کہلاتا ہے یہی الیکٹرونز کا فلو ہوتا ہے یہ پریشر کہلاتا ہے جو کسی بھی وولٹیج کی صورت میں الیکٹرانس پر لگ رہا ہوتا ہے اور یہ جو فلو کرتے رہیں گے مسلطہ لیف گردتے رہیں گے یہ بسیکلی کرنٹ ہوتا ہے جس کو ہم فلو آف الیکٹرانس کہتے ہیں تو کرنٹ اور ولٹیج پتل گیا ولٹیج کے ہمارے پاس وولٹ سے شو کرتے ہیں اس کو اور وی سے لکھتے ہیں کرنٹ کو ایمپیر سے لکھتے ہیں ایمپیر کہتے ہیں اور اس کو ایمز سے ہی لکھتے ہیں basically m's کہتے ہیں current کو اس کا unit جو m's ہے اچھا اب ہم ohm slow کی بات کرتے ہیں ohm slow کہتا ہے ohm slow کہتا ہے کہ کسی بھی conductor میں جب electron slow کرتا ہے تو وہ directly proportional ہوتا voltage کے یعنی کہ جتنا current ہم دیں گے voltage بھی اتنا ہی بڑھے گا اور current is inversely proportional resistance کے یعنی کہ اگر کسی conductor کی resistance زیادہ ہے تو وہ اس میں current بھی flow کرے گا مگر یہ بات یاد رکھئے گا یہ جو ohm slow applicable ہے وہ only DC پر ہے not AC, AC پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جتنا current دیں گے voltage بھی اس حساب سے بڑھے گا یہ ایسا نہیں ہوگا یہ صرف DC میں ہوگا تو اس اور constant temperature یعنی کہ یہ دونوں conditions جو use ہوں گی نا یہ constant temperature پہ ہوں گی یعنی کہ اگر آپ نے یہاں پہ 50 degree رکھا ہوئے تو یہاں پہ بھی آپ 50 degree پہ ہی کریں گے یعنی کہ اب اگر ہم equation بنائے تو کیا بن جائے گا V upon R یا V is just to IA یہ اگر میں لکھوں تو کیا اس کی definition اگر میں لکھوں گا تو کیا ہوگے current passes this through the conductor is directly pro pour to the voltage and pro pro to the resistance at constant temperature ڈیو امیر ہے یہ میرے تھوڑی جو کوشش ہے اس میں ہو سکتے شاید گلتی ہوں مگر میں نے کوشش کی ہے کہ میں سمجھا سکوں جتنا مجھے تو اس میں جو گلتی ہوں اس کے لئے معذرت thank you next کیلی lecture لیکچار کیلی